اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر ناف کاٹے بغیر نماز پڑھنا زیر ناف کاٹے بغیر نماز پڑھنا مکروح ہے کراحت کی یہ ہے اس میں نماز ہو یا دوسری عبادت ہے جیسے حج کرنا یہ مکروح کرا دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے عدیث محتبر میں فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت پر امار رکھتا ہو تو اسے چالیس دن کے اندر اندر آپ نے ناپاکی کے بالوں کو ختم کرنا چاہیے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ چالیس ہیں اور کم از کم سات دنوں کے اندر ہر صورت میں ناپاکی کے بالوں کو جو ہے وہ کٹنا چاہیے مولا کنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن کے اندر اندر آپ نے بال نہیں کٹتا وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں عزت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہیے کہ اسے سات دنوں کے اندر اندر آپ نے ناپاکی کے بالوں کو کٹنا چاہیے لیکن اگر ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور ناپاکی کے بالوں کو نہیں کٹتا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے تو اس فرمان کی نوشنی میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے ایک مہینہ چاہیے عورت ہو یا مرد ہو اور ناپاکی کے بالوں بڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے اس لئے کہ ساری عبادات اللہ کی بارکہ میں اس کی قبول نہیں ہے اس لئے اپنے ناپاکی کے بالوں کو ایک ہفتے یا زیادہ زیادہ چالیس دنوں کے اندر اندر صاف کر لی جائیں